سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایو ناسو قد جاعتکم مو عزتو مرربکم او مینکائنڈ آئے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے مو عزت واز کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے نصیحت کرتی ہے یہ کتاب انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے وَشِفَاعُن لِمَا فِي الصُدُورِ اور اس میں شفا ہے اس میں ہیلنگ ہے فور دی ہارٹس جو ہمارے ہارٹس ہیں جو قلب ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے مومنین کون ہوتے ہیں ایمان والے ایمان کیا چیز ہوتا ہے ایمان کے تین تقاضیں سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کر دوسری شرط افرمیشن اندھی ہارٹ ہارٹ میں کنفرمیشن یہ نہیں بس تنگ سے اٹر ہو رہا ہے کنفرم بھی ہے یہ ایسے مثال کے طور پر میں کہوں میں پاکستانی لاؤ مانتا ہوں لیکن میں ریڈ اشارے پر کھڑا نہیں ہوتا ہے جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں کیونکہ ایفرمیشن نہیں ہے ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا تو یہی ہوتا ہے مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا کیونکہ اللہ پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایمان بہت ویک ہے تو دوسری condition ہوتی affirmation in the heart اور تیسری action of the limbs یہ تین چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں ایمان کا جب چپٹر آتا ہے عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں میں ایمان لائے ہوں کنفرم ہے آپ کو دل میں تو پھر اب ایکشن کرو ایکشن کیا ہے جب ازان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ شو کرو تم مومن ہو یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی فیملی گیترنگ چل رہی ہے تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھا ہوں فوٹبال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی بس گھر میں پڑھ لی اس کا مطلب ایمان کمزور ہے وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس میں تو یہ مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے اس میں شفاہ ہے اس میں ہیلنگ ہے فور دی ہارٹس اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی ہے موسیقی